لاہور کو پاکستان میں سیاست کا مرکز کہا جاتا ہے جہاں جمہوری اور عامریت کے دور میں سیاسی محور ہمیشہ عبر علود رہتا ہے سیاسی جماعتوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح لاہور کے عوام کے دلوں میں اپنے لیے جگہ پیدا کر لیں ان دنوں بھی چند سیاسی جماعتیں لاہور میں اپنی اپنی طاقت شو کرنے کے لیے میدان میں نکلی ہیں جس کی وجہ سے آج کا لاہور میں سیاسی بخار تیز ہے پاکستان مسلم لیگ نون وفاقی حکومت کے خلاف بجلی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں لورڈ شیڈنگ اور مہنگائی اور کرپشن کے خلاف ناصر باگ سے چوک بھاٹی تک ریلی نکار رہی ہے تو دوسری طرف تحریک انصاف کے عمران خان بھی تبدیلی کا نعرہ لے کر اپنی سیاسی کمپین شروع کر رہے ہیں جس کا آغاز بھی وہ لاہور منارے پاکستان میں ایک جلسہ سے کر رہے ہیں جس کے لیے دونوں جماعتوں نے لاہور کی تمام شہرات پر اپنی اپنی پارڈیوں کے جنڈے بینرز اور فلیکس بورڈ لگانے کی برمار کر دی ہے شہر بر میں کوئی سڑک ایسی نہیں جہاں سیاسی بینرز یا جنڈے نہ لگائے گئے ہوں بلکہ بعض بجلی کے پولوں پر تو دونوں پارڈیوں کے رنگین فلیکس لگائے گئے ہیں اس سلسلہ میں ریلی اور جلسے کو کامیہ بنانے کے لیے دونوں جماعتوں کے کارکن اور حمایتی افراد بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں لاہور بر میں لگائے گئے بینرز اور ہورڈنگز بورڈ سے مطلق شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ فضول خرچی ہے یہ پیسہ جو بینر پر لاکھ روپے جو خرچ کر رہے ہیں یہی اگر یہ گریب عوام کی بہبود کے لیے اگر یہ خرچیں ہیں تو میں کہتا ہوں کہ عوام جو ہے خود بہ خود سوچے گی مار روڈ پر جلسے جلوسوں کے لیے تو بظاہر پبندی آئیت کی گئی ہے مگر کوئی بھی سیاسی سرگرمی مار روڈ کے بغیر نامکمل مانی جاتی ہے اس بات کا اندازہ مار روڈ پر لگائے گئے بینرز اور فلیکسز سے لگایا جا سکتا ہے عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے جلسے جلوس اور ریلیاں نکالنا تمام سیاسی جماعتوں کا حق ہے مگر کیا ہی اچھا ہوتا کہ کروڑوں روپے جنڈے اور بینرز پر خرچ کرنے کی بجائے عوامی فلاہ و بہبود پر خرچ کیے جاتے کیمرہ مین نئی محمد کے ساتھ ملک فاروق نیوس وائب لاہور